بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آج میں آپ کے لئے چوکلیٹ سیرپ کی رسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی اچھی رسپی ہے اور بہت ہی منٹوں میں بننے والی رسپی ہے پانچ منٹ میں آپ کی یہ رسپی تیار ہو جاتی ہے اور آپ یہ بنائیں ایک تو بہت سستی اور بہت قوک بننے والی رسپی تو چلیں چلتے ہیں اس کے لئے ہم نے آج کیا لیا ہے اس کے لئے ہم نے جی پانچ ٹیبل سپون کوکو پورڈر لیا ہے پانچ ٹیبل سپون کوکو پورڈر یہ میجرنگ سپونز ہوتے ہیں یہ کوشش کریں آپ رکھ لیں تاکہ آپ کی جو ہر چیز ہے وہ ایکوریٹ بنے تو پانچ ٹیبل سپون کوکو پورڈر لے لیں اور اس میں چھے ٹیبل سپون آپ نے شوگر ڈالنی ہے شوگر میں نے اسی طرح ڈالی ہے کوئی گرائن نہیں کی اور ون ٹیبل سپون آپ نے کان فلور ڈالنا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے ابھی اور کچھ نہیں ڈالنا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے مکھن بھی لینا ہے اور ایک کپ دودھ بھی لینا ہے لیکن ابھی وہ شامل نہیں کرنا ابھی یہ جب سب کچھ مکس ہو جائے گا خوشک چیزیں تو پھر آپ نے دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر کے اس میں سپیکچلے کی مدد سے مکس کرنا ہے تو تاکہ کوئی اس میں لمز نہ بنے کوئی گھڑلی نہ بنے اور یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے ایک کپ دودھ ہے اور یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ویس کے مدد سے اس کو مکس بھی کرتے رہنا ہے تو یہ جی ہمارا مکس ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑی مزہدار اور شاندار قسم کی یہ سیرپ تیار ہوتا ہے آپ بنائیں بچوں کو دیں یہ کپکیکس پہ بھی لگتا ہے ڈانٹس پہ بھی لگتا ہے اور کیکس پہ بھی لگتا ہے بسکٹس پہ بھی لگتا ہے بہت سی چیزوں پہ بچے بریڈ میں لگا کے بھی کھا سکتے ہیں گھر میں اور بہت سی چیزوں پہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں بچوں کو تو یہ بہت پسند ہوتا ہے اور اتنا سستا اور منٹوں میں بننے والا یہ سیرپ آپ تیار کریں گھر میں اور بچوں کو دیں بچے بہت خوشی سے کھاتے ہیں بزار سے لانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کتنا سستا اور کتنا شاندار یہ آپ کے لئے میں سیرپ بنا رہی ہوں تو آپ دیکھیں آپ یہ بنائیں اور یہ آپ بچوں کو دیں بہت خوش ہوں گے جس طرح بنے گا نا منٹوں میں اسی طرح منٹوں میں ختم بھی ہو جائے گا تو پھر آپ نے یہ سارا جو مکس ہو چکا ہے ہمارا میٹیریل آپ نے ایک پین میں اس کو نکال لینا ہے پین آپ نے چولا آن کر دینا ہے چولے کی جو آپ نے آگ ہے وہ آپ نے بلکل لو سے تھوڑی سی تیز کرنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی آپ نے کوشش کریں ابھی لو پہ ہی رکھیں اچھے طریقے سے آپ نے سارا مکسچر اس میں ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے جو سپیکچلہ ہے وہ روکنا نہیں ہے آپ نے اس سپیکچلے کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کا یہ میٹیریل نیچے لگینا تو ہلکا ہلکا آپ ہلاتے رہیں اور برکل آپ نے آخر دم تک اس کو ہلاتے رہنا ہے برکل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور فلیم آپ کا لو ہونا چاہیے بہت زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے اور یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اچینی بھی جو اس میں ہے وہ بھی ملٹ ہو جائے گی اور یہ تھوڑا تھک ہو جائے گا جب یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کیا شامل کریں گے وہ میں آپ کو سا سا بتاؤں گی تو آپ دیکھتے رہیے گا تو یہ جی ہمارا ابھی مکس ہو رہا ہے ہم اس کو سپیکچلے کی مدد سے ہلاتے جا رہے ہیں اور سا سا چیک کر رہے ہیں کہ کتنا تھک ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے تھک ہو رہا ہے تو چولا بھی ہمارا درمیانی سی آنچ ہے بہت زیادہ تیز آپ نے بلکل نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں جی سیرپ ہمارا تیار ہو رہا ہے تھک ہو رہا ہے اب مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے اب میں اس میں کیا شامل کروں گی اب میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ آپ نے رہنا ہے اور میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کے بلکل نہیں کرنی اور دیکھیں جی اب ہم اس میں کیا شامل کرنے لگے ہیں اب ہم اس میں مکھن شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون مکھن ون ٹیبل سپون مکھن جب یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تو پھر آپ نے ون ٹیبل سپون مکھن اس میں ایڈ کرنا ہے ابھی آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا سا تھک نہ ہو جائے یہ دیکھیں پہلے سے بہتر ہو رہا ہے جب تک تھوڑا سا تھک نہ ہو جب تک آپ نے مکھن بلکل ایڈ نہیں کرنا تو میں سا سا چیک کر رہی ہوں کیونکہ فلیم میری لو ہے اس لیے ذرا اس کو دو منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں جی ون ٹیبل سپون مکھن آپ شامل کر دیں اگر گھر کا بنا ہوا ہے تو وہ ڈال لیں نہیں تو بزار کا آپ ڈال لیں کوئی بھی ڈال لیں تو یہ جی ون ٹیبل سپون اس میں مکھن جائے گا اور مکھن آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جب تک کہ مکھن اس میں اچھی طریقے سے ملٹ ہو کے مکس نہ ہو جائے تو اس وقت تک آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہلاتے رہنا ہے بالکل آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے چمچ کو تو یہ جی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکھن میرا اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے گا پھر بھی آپ نے ہلاتے رہنا ہے چھوڑنا بالکل نہیں ہے تو یہ اب دیکھیں اور گھنہ ہونا شروع ہو گیا ہے جب یہ سیرپ کی طرح تھوڑا گھنا سا آپ کو لگے تو اس ٹائمہ آپ نے چولا بند کر دینا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا اور تھک ہوگا اس لیے آپ نے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی ابھی مجھے کافی تھک لگ رہا ہے جب مجھے لگے گا کہ میرے مطلب کا ہو گیا ہے تو میں اس وقت چولا بند کر دوں گی لیکن ابھی میرا ہو رہا ہے ابھی میرا ہوا نہیں ہے اس لیے میں ابھی چمچ ہلا رہی ہوں اچھے طریقے سے اور اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے کیونکہ یہ کان فلار کے وجہ سے یہ نیچے لگ سکتا ہے کان فلار جو ہے وہ اس کو تھک کرتا ہے اور اس میں شائننگ لے کے آتا ہے تو باقی اس میں کوکو پاڈر ہے چینی ہے باقی مکھن آپ نے ڈالا ہے تو یہ دیکھیں سب چیزوں کا بہترین یہ سیرپ تیار ہو گیا ہے آپ بھی بنائیں بچوں کو دیں بچے بہت خوشی سے یہ کھائیں گے آپ کے بچے گھر کا بنا ساف سترا اور مزیدار سیرپ تیار ہو گیا ہے تو یہ جی آپ کو میری ریسپی آج کی کیسی لگی شاندار ریسپی پانچ چھے دس منٹ میں چلیں دس منٹ کر لیں بہت ہاتھ ماری دس منٹ میں آپ کا یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا اور بہترین آپ کا چوکلیٹ سیرپ تیار ہو جائے گا اور آپ کو کیا چاہیے اتنا سستا اور اتنے منٹوں میں تیار ہونے والا سیرپ تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تو بچوں کے لیے تو یہ آج بہت ہی شاندار ریسپی ہے بچے بہت خوشی سے کھائیں گے اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ممہ کو کہیں گے کہ ممہ جلدی اٹھیں اور ہمیں بھی یہ بنا کے دیں تو مجھے بتائیے گا آپ نے بنایا تو آپ کا سیرپ کیسے بنا اچھا بنا کے نہیں بنا تو میرا تو یہ بہت ہی اچھا بنا میرے گھر میں بھی بچے ہیں اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لیے میں نے تو یہ بنایا اور میرے بچوں نے تو آدھے سے زیادہ تو ختم بھی ہو چکا تھا بنانے کے فوراں با دی اور سب نے بہت شوق سے کھایا بریٹ پہ بھی لگا کے کھایا اور باقی میں نے کچھ رکھا تھا کہ میں کیک بناوں گی تو میں اس کے اوپر ڈالوں گی تو اگر بچ گیا تو ڈال لوں گی نہیں تو میں اور بنا لوں گی تو یہ دیکھیں جی اب تھوڑا سا گھنہ ہو گیا ہے تو اب میں اس کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں بہترین بن گیا اب میں نے چولہ بند کر دیا ہے اب میں اس کو اتار کے تھنڈا کروں گی اور پھر میں اس کو ایک جار میں ڈال لوں گی کسی بھی بوتل میں ڈال لیں جار میں ڈال لیں کسی بھی آپ برطن میں ڈال کے اس کو ایٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دیں جب آپ کو ضرور پڑے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں بچے جب بھی کھائیں ان کو لگا کے دیں بریٹ پہ یا اس کو کسی بھی شکل میں آپ پراتھوں پہ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو اتنی مزہدار چیز ہے کہ آپ کسی بھی چیز پہ ڈال کے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو اتار لیا ہے تھنڈا کر کے پھر میں نے اس کو ایک چھوٹے سے کنٹیرر میں ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھیں کتنی مزہدار اس کی شکل آپ کو لگ رہی ہے کتنی پیارا تھک سا سیرپ میرا کتنا پیارا لگ رہا ہے تو دل کرتا ہے کہ بس اب اسے کھانا شروع کر دیں لیکن ابھی تھوڑا سا گرم بھی تھا تھنڈا تو میں نے کر لیا تھا لیکن دیکھیں ابھی بھی دعا نکل رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر یوز کرنا ہے تاکہ آپ کا موہ کہیں جل نہ جائے تو آج کی ریسپی کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ